بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد نور العرق فنیف سی پبلیس کول آپ سے محاطب ہوں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنے سٹوڈنٹس کو چند ٹاسک دیئے تھے اید ملاد النبی کے حوالے سے کہ آپ نے اپنے گروں کو ڈیکوریڈ کرنا لائٹنگ سے جنڈے لگا کر اور اس کی پیکچر آپ نے لینی ہے اور مجھے میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کرنی ہے بہت کم بچوں کی ابھی تک پیکچر جویں بصول ہوئی ہیں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی شیطانی وسوسہ نہ آ رہا ہو کہ یہ لائٹنگ کرنا کہاں سے ثابت ہے جنڈے لگانا خوشی منانا اور اید کے طور پر اس کو منانا کیا یہ جائز ہے تو آج یہ کونسیپٹ کلیر کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں اول تا آخر اس ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اور آگے شیئر بھی کیجئے گا آئیے قرآن پاک کی ایک آیت سے ہم اس کا حوالہ لے لیتے ہیں جب اللہ کی نعمت ملے اللہ کا فضل آئے تو اس پر اللہ کا قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ اس پر کیا کریں فضل اور نعمت پر خوشی منانے کا اللہ کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے آئیے سنتے ہیں پارہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چونس سچ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَاسَ فِيهِمْ رَسُولَ ترجمہ سنیں بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بیجا اس آیت میں دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے آمد کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بیجا ایک اور آیت سن لیتے ہیں سورہ یونس آیت نمبر اٹھاون یعنی ففٹی ایٹ میں رابطہ رائے ارشاد فرماتا ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَحْفْرَهُو هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ ہشی کریں وہ ان کے سب دن دولت سے بہتر ہے یعنی اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل ہی پر خوشی کریں ان کی دن دولت یعنی جو لوگ یہ جمع کرتے ہیں اس مال سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کے فضل اور نعمت پر خوشی کریں آپ بھی خوب جانتے ہوں گے کہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہم پر کیا ہے وہ کیا ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت جسم نعمت ہے جسم کی عزار نعمت ہیں اولاد نعمت ہیں اچھا گھر کشادہ گھر گاڑی نعمت ہے یہ ساری چیزیں نعمتیں ہیں مگر یہ ساری نعمتیں جس کی وجہ سے ملی کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو نعمت عظیم نعمت ہیں کیونکہ آئی قرآن سے سن لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے رحمت کیسے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سورة الانبیاء میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے محبوب ہم نے تم کو نہیں بیجا مگر رحمت تمام جہانوں کے لئے یعنی اے محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لئے آپ کو رحمت بنا کر بیجا تو یہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت کہا گیا جب اللہ کی رحمت ہو اللہ کا فضل ہو تو اس پر خوشی منانی چاہیے پھر ہے سورہ بدعہ میں ہے ایک آیت ہے آیت نمبر گیارہ پارہ تیس وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو خوب نعمت کا چرچہ کرو تو نعمت میں نے بتا دیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ایک عظیم نعمت ہے اب ہم میں ایک شیطانی وسوسہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ نعمت بھی ہیں فضل بھی ہیں تو اب ہم جس انداز سے لوگ خوشی مناتے ہیں جنڈے لگا کر لائٹنگ کر کے یہ ثابت نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی اور آپ یہ نئی چیزیں کر رہے ہیں پہلی تو بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے دور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہیں یہ کس کا دور ہے یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے سارے دور چاہے وہ ماضی کا دور ہو حال کا ہو مستقبل کا ہو سارے دور ہمارے سارے زمانے ہمارے آقا کی زمانے ہیں پھر بھی شیطانی وسوسہ آئے گا یہ کہ آپ جواب دے رہے ہیں تو میں آپ کو بہت سارے جواب دے سکتا ہوں اتنا وقت نہیں ہے ایک تو یہ جو شیطانی وسوسہ آ رہا ہے جنڈے ثابت نہیں ہیں تو انداز اس طرح کا آپ کو ہو سکتا ہے نہ ملتا ہو کہ اس دور میں بھی خوشیاں بنائے گی صحابہ اکرام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی دی انہوں نے بھی ملاد کی محافل سجائی یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاد کا مطلب ہے برد آقا کی پیدائش کے انہوں نے بھی تذکرے کیے قرآن میں تذکرے ہیں تو انداز جی فرینٹ تھے اور جنڈہ جو ہے اس کا بھی حوالہ ملتا ہے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی جو شافی رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تین جنڈے حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے لگائے ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ لازمی نہیں اس طرح کی جنڈے ہوں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں جب قیامت والے دن تمام لوگ تمام امتیں قیامت والے دن اکٹھی ہوں گی اور لواہ الحمد کا جنڈہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا اور جنڈے کے سائے میں اولاد آدم ہوگی وہ بھی تو جنڈہ ہوگا نا آج جیسے یہ میں نے جنڈہ پکڑا ہوئے اس پہ تو آج آپ کو اطراز ہے آپ اس کو نیا کام کہہ رہے ہیں جب لواہ الحمد کا جنڈہ ہوگا ساری امتیں وہ جنڈے کے سائے کے تلے ہوں گی اور آج اگر آپ غور کریں تو اس وقت جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ تقریبا بتائی جاتی ہے سوہ سات عرب یعنی کہ ساڑھے سات سو کروڑ عبادی ہے پاپولیشن ہے تو اب غور کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ آئیں گے اور سب وہ قیامت والے دن اکٹھے ہوں گے اب غور کریں کہ وہ ایک جنڈہ جس کا ساری اولاد آدم اس جنڈے کے سائے کے نیچے ہوگی آج ہم نے یہ جنڈے پکڑے ہیں انشاءاللہ وہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا مزید غور کریں کہ وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے پہلے انبیاء اکرام ہوں گے کون ہوں گے انبیاء اکرام پھر صحابہ اکرام پھر تابعین پھر تبا تابعین پھر اولیاء اعظام پھر اس کے بعد ہمارا نمبر ہوگا یعنی اس وقت دنیا تقریباً ساڑھے سات سو کروڑ ہے آپ غور کریں ہر بندے کی یہ خائش ہے کہ قیامت والے دین ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو ہم قریب ہوں سرکار کی صحبت نصیب ہو سرکار سے ہمیں مصافحہ کرنے کا موقع ملے ہم جنڈے کے سائے تلے ہو تو ہمارا نمبر ہم غریبوں کا نمبر جو بہت پیچھے ہوگا مگر آقا نے بتا دیا کہ میرے قریب کون ہوگا اتنی دنیا بتایا جاتا ہے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں رکن شورا ان کا تجربہ ہے حاج کا کہتے ہیں کہ عرفہ والے دین تقریباً پچیس سے تیس ہزار دنیا ہوتے ہیں لاکھ پچیس سے تیس لاکھ اتنی دنیا وہاں کسی سے ملنا چاہے تو بہت مشکل ہے اور قیامت والے دین آقا سے کیسے مل پائیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ہزار مرتبہ درود پڑے گا جنت کے دروازے پر اس کا کندہ اور میرا کندہ ملا ہوا ہوگا اتنی دنیا میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کندہ ملائے کندہ ملائے وہ کھڑا ہوگا کتنا خوش قسمت وہ شخص ہوگا اور پھر ایک حدیث میں آتا حلاثہ ہے کہ جو دنیا میں کسرت کے ساتھ مجھ پر درود پڑے گا بروز قیامت وہ میرا اتنا ہی قریب ہوگا یعنی جو جتنا درود پڑے گا وہ آقا کے اتنے قریب ہوگا اتنے بڑے کروڈ میں اتنے بڑے حجوب میں اس کا نمبر آقا کے بلکل قریب ہوگا جو درود کسرت کے ساتھ پڑے گا پھر آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پچاس مرتبہ درود پڑے گا بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا اتنے کروڑ میں جس کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کریں گے کتنا خوش قسمت ہوگا آج جنڈوں کو نہیں مانتے اس وقت تو جنڈے کے سائے میں ہوں گے نا نواؤ الحمد کا جنڈہ پھر وہ جنڈہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ہاتھوں میں دیں گے تو الحمدللہ ہم آج جنڈے کو مانتے ہیں اس دن بھی جنڈے کو مانیں گے اس دن بھی جنڈے کو ماننا پڑے گا اس لیے جنڈے کو بھی مانیں اور لائٹنگ کا جو آپ کہہ رہے ہیں اس انداز سے لائٹنگ اس وقت بھی جو ہے محلات روشن ہوئے تھے اس وقت بھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو محلات روشن ہو گئے تھے تو وہ ثابت اور لاظمی نہیں کہ اسی طرح لائٹنگ سے ہوئے تھے تو آپ غور کرتے جائیں کہ آپ بھی تو لائٹنگ کرتے ہیں جب بچے کی شادی ہوتی ہے جب کوئی اللہ تعالی بیٹے کی نعمت دیتا ہے کسی کو تو وہ گھر میں لائٹنگ مل کرتے ہیں مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں آپ پھر کیوں کرتے ہیں آپ خوشی پر جب نعمت ملتی ہے آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں اب پھر یہ شیطانی وسوسہ آتا ہے کہ آپ جو یہ ڈیکوریشن کرتے ہیں تو آپ کسی غریب بیٹی کی شادی کروا دیں یہ بھی شیطانی وسوسہ آتا ہے کیا کریں غریب کسی بیٹی کی شادی کروا دیں آپ کسی کو فنیچر لاکر دے دیں تو یہ کر دیں وہ کر دیں غریبوں کی بدد کریں اسی دن شیطانی وسوسے کیوں آتے پورا سال کیوں نہیں آتے اور اس کی بھی کارٹ کر لیتے ہیں یہ جو شیطانی بس بس آیا ہے کہ آپ لوگوں کی حدمت کریں تو آپ سے میں کوسچن کر لیتا ہوں ہمارے بزرگ امیر علیہ السنت فرماتے ہیں خانہ کعبہ کا جو غلاف چینج ہوتا ہے ہر سال اس پہ پتہ کتنی اماؤنٹ لاکھوں کی اماؤنٹ لگتی ہے لاکھوں کروڑوں کا اس پہ خرچ ہوتا ہے تو اب بندہ یہ سوچیں کہ یہ ساری جو اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے اگر لاف کعبہ پہ پہ ساری غریبوں کو دے وہ بھی ڈالر ہاں تو ڈالر کے حساب سے تو یہ چیزیں اگر سوچیں گے تو پھر آپ اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ جو اکسٹرا اخراجات کرتے ہیں براد کہاں سے بقاعدہ آپ کو ثابت ہے جو براد پہ جو خرچہ ہوتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دو تو اب بھی ہے اس وقت جو تھے صحابہ اکرام کی شادی ہوتی تھی اس پہ براد اس طرح کی یہ انداز نہیں تھا ہوتا جو اخراجات آپ کرتے ہیں گاڑیوں پہ برادیں لے کر جاتے ہیں منہ تو نہیں ہے ہم نہیں کہتے براد ناجائز ہے مگر اس انداز سے نہیں تھی اب اس کو کیوں نہیں آتی جو ہے برا نہیں کہتے یا اس کا پیسہ آپ غریب لوگوں کو کیوں نہیں دیتے اسی طرح میں اور آگے چلتا ہوں سارے مکتبہ فکر والے لوگ کیا کرتے ہیں بڑے بڑے قرآ بلاتے ہیں کاری صاحبان بلاتے ہیں کہاں سے مصر سے سعودیہ سے فلا یورپ کنٹری سے بلاتے ہیں کتنا قرآ لگا کر آپ ان کو انوائیڈ کرتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے لوگ یورپ کنٹری میں انوائیڈ کرتے ہیں نادخانی کے لیے یا بیانات کے لیے تو کیا آپ اتنا پیسہ لگا کر جو بیانات کے لیے بلارے ہیں تو وہاں کوئی علم نہیں ہے وہاں کوئی حافظ نہیں ہے کیا اللہ کو لازمی کے اچھی آواز ہوگی تو تب ہی اللہ قبول کرے گا محفل تو آپ وہ جو پیسہ اتنے نادخانوں کو آپ مقرروں کو بلا رہے ہیں اتنی دور سے تمام مکتبہ فکر کے بلاتے ہیں تو آپ آپ یہ اس بار کوشش کریں وہ جو قرآ بلا رہے ہیں آپ ان کا پیسہ جو لگا رہے ہیں وہ غریب بچوں کو دے نا وہ کیوں نہیں دیتے ہیں ادھر آپ کہتے ہیں سواب بڑا ہے وہ قرآ کو اتنی دور سے بلا رہے ہیں آپ جہال کا ٹکٹ بھی دے رہے ہیں ایسے بھی دے رہے ہیں تو ادھر اس وقت آپ کو بیٹیاں کیوں یاد نہیں آگی تو یہ شیطانی چال ہے شیطانی وسوسہ ہے وہ بہت ساری میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جس پہ آپ اخراجات کرتے ہیں بہت سارے ایسے آپ اخراجات کرتے ہیں جو بقائدہ اس کا حوالہ مجود نہیں ہے مگر وہ نجائز نہیں کر سکتے میں اس کے حلاف نہیں ہوں آپ جائز طریقے شریعت کے دائرے میں رہا کر لائٹنگ کریں آپ شریعت کے دائرے میں رہا کر جنڈے لگائیں بچے کی آمد پر بچے کی شادی پر تو نجائز نہیں کر سکتے ہیں ہم نہیں منع کرتے ہیں جو منع کرتے ہیں میں ان کو مثالیں دے رہا ہوں پھر ہم چلتے ہیں آگے چلتے ہیں کہ یہ عید کیسے ہوئی یہ ایک شیطانی وسوسہ ساتھ ہے یہ عید کیسے ہوئی عید تو صرف دو ہیں عید تو صرف ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں اسلام میں کتنی عیدیں ہیں آپ دیکھیں جمعہ کو سرکار نے عید کہا کیا کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کیا ہے عید ہے مسلمانوں کے لئے جمعہ کیا ہے عید ہے پھر کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یومِ عرفہ یہ بھی عید کا دن ہے یومِ عرفہ یعنی نعوذ الحجر جب بڑی عید ہو دین ہے بڑی عید سے ایک دن پہلا پہلے جو دن ہوتا ہے اس کو عرفہ کہتے ہیں یومِ عرفہ اس کو عید کا دن کہا گیا تو یہ اب عید ہے یہ عید آپ دیکھیں آپ کہیں عید الملاد النبی کیسے ہو گئی تو ایک قرآن پا کی آئید ہے جس میں خان اترا حضرت عیسی علیہ السلام پر ایک خان جس میں خانہ ہوتا ہے یعنی خانہ اترنے پر حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کہ اگلوں اور پچھلوں کے لئے اس آئید کا خلاص ہے کہ یہ ہمارے لئے کیا ہوگی عید ہوگی کیا ہوگی بلکہ اس آئیت میں عید کا لفظ ہے جب خانہ اترنے پر عید ہو سکتی ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ السلام کی جو ذات پاک ہے وہ ہمارے پاس اللہ نے ہم پر احسان بھی چکلائے وہ ذات آئی تو وہ عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا اچھا یہ تو میں نے بتا دیا یہ عید ہیں خان اترنے پر عید ہوتی ہے جمعہ عید ہے اور ایک سال میں کتنے جمعہ آتے ہیں تقریباً اٹھالیس یعنی ایک ماہ میں چار جمعہ ہوئے تو بارہ سے ملٹیپلائی کریں تو فورٹی ایٹ جمعہ ہوئے تو فورٹی ایٹ ایک سال میں کتنی عیدیں ہوئی فورٹی ایٹ تو اب یہ تک ہے کتنے خوشی کے دن عید کا مطلب ہے پلٹ کر آنے والی چیز بار بار آنے والی چیز خوشی کا دن تو خوشی اب ایک شیطانی وسوسہ یہ آئے گا کہ عید والے دن عید پڑھنی پڑھتی ہے کیا آتا ہے شیطانی وسوسہ کہ عید والے دن آپ لوگ عید کیوں نہیں پڑھتے اگر عید ہیں تو اس دن آپ پھر روزہ بھی رکھتے ہیں عید والے دن روزہ تو نہیں رکھتے ہیں آپ سے ہی میں سوال ہی ہے شیطان سے آپ پوچھیں کہ عرفہ والا جو دین ہے وہ عید کا دین ہے تو اس دن آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا حلاس ہے کہ جو عرفہ کے روزہ رکھے گا مجھے اللہ پر گمان ہے کہ اللہ ایک سال کے پچھلے ایک سال کے اگلے اس کے گناہ ہوا فرما دے گا اب تو سکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن بھی کہا اور روزہ رکھنے کا بھی خود کہا آپ کو کس نے کہہ دیا کہ عید جس دن ہو تو اس کو دن روزہ نہیں رکھ سکتے تو یہ حدیث میں ہے بقاعدہ جو دو عیدیں ہیں بڑی عید کے چار دن اور ایک چھوٹی عید کا دن پائن دن روزہ رکھنا جائز ہے پورے سال میں پان دن روزہ رکھنا جائے نہیں وہ لگ بات ہے مگر عرفہ والے دن تو روزہ عید بھی کہا ہے روزہ بھی رکھنے کا کہا ہے اور عید پڑی جاتی ہے عرفہ والے دن کون پڑتا ہے ناؤزلہیج کو عید عید تو دس تاریخ کو پڑی جاتی ہے گیارہ کو کون عید پڑتا ہے ناؤزلہیج کی گیارہ تاریخ بھی عید کا دن ہے کون عید پڑتا ہے اگر آپ کا جو یہ وسوسہ لے لیا جائیں کہ عید والے دن عید پڑی جاتی ہے تو عید عرفہ والے دن نہیں پڑی جاتی سال میں ارتالی جمعہ آتے ہیں سب جمعوں میں عید نہیں پڑی جاتی تو یہ جو شیطانی وسوسہ کے عید والے دن عید ہی پڑی جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھا جاتا تو روزہ کا بھی میں نے بتا دیا کہ جمعہ والے دن میں ارتالی جمعہ ہوتا روزہ رکھنا جائے 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 نا تو عیدیں پڑھنے ہیں اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو اس لیے یہ شیطانی مسوسہ کہ عید آپ لوگ مناتے ہیں تو پھر روزہ کیوں رکھتے ہیں اور عید ہے تو پھر آپ عید کیوں نہیں پڑھتے ہیں اس کا میں نے آپ کو بتا دیا حدیثوں سے قرآن پاک سے چند حوالے میں نے آپ کو دیئے ہیں تو اب میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سکون کے تمام بچے انشاءاللہ کنجوسی نہیں کریں گے گھروں میں چراغہ کریں گے لائٹنگ لگائیں گے انشاءاللہ جنڈے بھی لگائیں گے ابھی تک مجھے پکچر تمام گھروں کی ابھی تک وصول نہیں ہوئی آپ سے بڑی مہربانی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں گھروں میں برکتیں ہوں گھروں پر رحمتوں کا نزول ہو امن ہو تو آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے خوشی کر کے دیکھیں شریعہ کے دائنے میں رہ کر میں نے کہتا عورتیں اس دن باہر جو ہے بے پردہ باہر نکلیں یا لائٹنگ آپ محلو میں کریں اور لوگوں کا راستہ روکے میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں شریعہ کے دائرے میں رہے ہیں باتوں پر اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ ہی بجاہی نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم